ووٹیوری یو آگ کنیکٹیڈ ویڈ میں ہوں آپ کی دوست اور ہوس ندا کاسلی اور ایک پر پھر سے حاضر ہوں آپ سب کی خدمت میں آپ سب کا پسندیدہ پروگرام لے کر جس کا نام ہے ہم تو اور جیسا کہ ہر شام ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں کچھ ایسی شخصیات جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہوتے اور وہ کرتے ہیں اپنی زندگی کی کچھ گھٹی میٹھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر اور ہم سنتے ہیں ان کی زندگی کی کچھ انگ کہی کہانیاں انہی کی زبانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو واقعی میں کسی تعرف کے محتاج نہیں اور لیکن ان کی جو موجود کی ہے وہ میرے لیے ایک بہت ہی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر نیلافر ناز نہوی صاحبہ کی جو کہ ابھی تمام عالم نسوہ کے لیے ایک نمونہ عمل بن چکی ہے ڈاکٹر نیلافر ناز نہوی صاحبہ جو ہے وہ ایک ریٹائرڈ ایسوسیئٹ پروفیسر ہے اور کہہ سکتے ہیں ان کی شخصیت جو ہے ایک بہت ہی عالی شخصیت کی مالکہ ہے یہ اور ایک بہت ہی امدہ کلمکار ہے ابھی لگ بگ دس کتابوں کی خالق ہے اور ان کی زندگی کی جو کہانی ہے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت سفر انہیں اپنی زندگی کا تیہ کیا ہے اور اس مقام پر پہنچی ہے تو آئیے استغبال کرتے ہیں ان کا ہمارے سٹوڈیو میں اسلام علیکم میم اسلام علیکم علیکم اسلام نیدہ جی میم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ ادنا سی ناتچیز کا انویٹیشن قبول کیا اور ہمیں جوائن کیا اس کے لیے تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہو اور اپنی ٹیم کشمیر آن لائن ریڈیو کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کا استغبال کرتی ہو بہت بہت شکریہ شکریہ تو مجھ آپ کا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھ بلایا اپنی شو پر اور اپنی دوستوں کے ساتھ ملایا بہت بہت شکریہ نیدہ آپ کا تینکیو سو مچ میم تو جیسا کہ ہمارے شو کا نام ہے ہم تم اور اس میں ہم ایک دوسرے کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں ایک دوسرے کی زندگی کے اتار چڑھا اور جو بھی سفر تیہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پر جانکاری لیتے ہیں اور آپ اپنے آپ میں ایک بہت عالی شخصیت ہے اور یقین سی بات ہے کہ آپ کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے بہت لوگ جو ہیں اس وقت کیوریس ہوں گے اور وہ سوچتے ہوں گے کہ آپ کی زندگی کی شروعات کہاں سے ہوئی ہوگی کیونکہ ہر کوئی آپ کو پرسنلی نہیں جانتا ہے تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم ڈائریکٹ آپ کی بچپن کی طرف چلیں اور جانیں کہ آپ کے بچپن کی شروعات کہاں سے ہوئی اور آپ نے اپنی اس خوبصورت سے زندگی کی شروعات کہاں سے کی کس طرح سے کی جی تو جیسے ہر ایک بچپن نٹکھٹ ہی ہوتا ہے اور میرا بھی بچپن ویسا ہی تھا نٹکھٹ سا میں بہت نٹکھٹ سی لڑکی تھی اسی لیے مجھے سکول میں بھی داخلہ کیا گیا بہت جلدی ابھی داخلہ وہاں کرایا نہیں یہ بہن کے پیچھے پیچھے جاتی تھی اور ان کے پیچھے بیٹھتی تھی تاکہ گھر سے مجھے چھٹکارہ ملے اور بہن کے پیچھے بیٹھ کر وہ تب آٹھ میں پڑتی تھی اور میں چھوٹی سی تھی تو یوں میرا مجھگلہ سارا دن وہاں رہتا تھا اور جب تک میرا پھر ایڈمیشن ہو گیا پھر بس پھر کہانی آگے چلتی رہی جیسے کلاسوں پہ کلاسیں کلاسوں پہ کلاسیں یہاں تک کہ میں میٹرک میں پہنچ گئی اور میٹرک میں کچھ ایسی تبدیلیاں آگئی کہ لکھنے پڑھنے کی طرف میرا دھیان چلا گیا تو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے پہلا افسانہ لکھا جوان بڑھا تو وہ افسانہ اصل میں جو بڑی لوگ ہم لڑیوں کی طرف دیکھتے تھے اور کیسے کمنٹس پاس کرتے تھے یا کچھ اور حرکتیں کرتے تھے تو میں نے وہ افسانہ اس پہ لکھا حالانکہ وہ افسانہ مجھے کہیں ملا نہیں وہ تب کا لکھا ہے ایک عمر گزری ہے تب سے مگر مجھے ابھی بھی یاد ہے اس افسانے میں کیا ہے مگر آج میں شاید وہ نہ لکھ باؤں جو دم لکھا تھا جی بہت خوبصورت بات کہی مہم آپ نے اور مجھے بھی یاد ہے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی فکشن رائٹرز گلڈ میں اور میں کافی متاثر ہوئی تھی آپ کی شخصیت سے مطلب اتنی زبردست شخصیت تھی کہ میں ایک دم سے اٹریکٹ ہو گئی اور تب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کا ایک افسانہ آپ نے تب لکھا تھا شاید آپ کو نہیں یاد ہوگا بر مجھے یاد ہے جوان بڑھا کر کے اور چونکہ ہم بات کر رہے ہیں آپ سے اور ابھی میں نے جیسے کے پہلے ہی بتایا کہ آپ تمام خواتین کے لیے اس وقت نمونہ عمل ہیں نہ صرف جمہو کشمیر کے خواتین کی بات کروں گی لیکن جو بھی اس تمام عالم میں جتنی بھی خواتین ہیں اگر آپ جیسی شخصیات کے نقشے قدم پر چلیں گی تو وہ بہت آگے پہنچ سکتی ہیں کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں گے اور پھر آپ یہاں پہ پہنچی اور چونکہ ایک عورت کی زندگی کے دو تین پہلو ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلا جو پہلو آتا ہے وہ آتا ہے جب وہ ایک بیٹی ہوتی ہے تو ہم ڈائریکٹ اس کے اسی پہلو پہ بات کریں گے اور یہ ہم بیٹی کے لیے نہیں بات کریں گے بلکہ بیٹی کی پرورش کرنے والو کیلئے بات کریں گے تو آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ایک بیٹی کی پرورش کس طریقے سے ہونی چھئے اور اس کی اس زندگی کے اس پہلو کو کس طریقے سے لیا جائے دیکھو اول تو میں کہتی ہوں کہ بیٹوں اور بیٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے جی بیٹیاں تو جنت کی کندی ہے جی بلکہ بیٹیاں تو رحمت ہے جی بیٹیاں تو دل کا سرور ہے جی بیٹیاں کیا نہیں ہے اور خاص کر ایک ماں کے لیے ماں باپ دھونوں کے لیے جی مگر ماں کو کچھ زیادہ ہی اٹریکشن ہوتی ہے بیٹی کے ساتھ جی بلکہ بیٹی کو ہمیں اس طرح پالنا چاہیے اس طرح اس کی پروریش کرنی چاہیے کہ اسے کبھی لیے نہ لگے کہ میں بیٹوں سے کسی بھی طریقے سے کام جی کسی بھی طریقے سے میرے باپ نے میں اپنے باپ کی بات کہوں گی جی انہوں نے میری ماں نے یا میرے والد صاحب نے کسی نے ہمیں کبھی کوئی کمی نہیں ہونے جی کبھی ہم کو بیٹی کا تانہ نہیں دیا جی کبھی ہم کو یہ نہیں بولا کہ آپ اگر یہ نہیں کرو گے تو دوسری گھر جا کر کیا کرو گی جی لیکن انہوں نے ہماری پروریش ایسے کی کہ انہوں نے ہمیں سب کچھ سکھایا جی جو لڑکوں کو سکھایا وہ مجھے بھی سکھایا جی لڑکی اگر کرکٹ کھیل رہے تھے تو میں بھی کرکٹ کھیل رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں لڑکیوں کی الگ کوئی کھیل کھیل کھیلتی تھی میری کوئی الگ مشاگل تھی نہیں ہماری گھر میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی تھی اور میں زیادہ لڑکوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور میں لڑکوں کی ہی کھیل زیادہ تر کھیلتی تھی سیٹیاں بجانا تو ہماری گھر میں لڑکوں کو نہیں آتا تھا مگر مجھے آتا تھا جی میں جب کالیج پہنچتی تو اپنی کالیج کے دوستوں سب کو میں نے سیٹیاں میں جانا سکھائی میں نے پہلی کہا میں نٹھٹ سی بہت تیز لڑکی تھی تو وہاں بھی میں نے کچھ ویسا ہی کیا اور میری پرورش میں کبھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ میں اپنی بائیوں سے اپنی کزن سے کسی بھی طریقے سے پیچھے ہوں ہمیشہ انہوں نے مجھے کچھ بھی کہنا ہو کچھ بھی کرنا ہو میرے فادر میرے والد صاحب میری ماں ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے کوئی کام کرنا ہو مجھے بول دوں گے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے تو انہوں نے آہستہ آہستہ میری دماغ میں یہ بات ڈالی کہ میں ہر وہ کام کر سکتی ہوں جو میری بائی کر سکتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نہیں کر سکتی تو آپ کا یہی میسج ہوگا جو ماں باپ اس وقت یہ شو سن رہے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو کم تر نہ سمجھے بلکہ انہیں بیٹوں کے شانہ بشانہ رکھیں بلکہ جیسے بیٹے ہیں ویسے ہی بیٹے ہیں بلکہ اولاد تو دونوں ہیں بلکہ بھی اولاد ہیں بیٹے بھی اولاد ہیں نہ بیٹے ان سے زیادہ ہیں نہ بیٹیاں ان سے کام ہیں دونوں اولاد جو ہیں برابر کے پاس ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ لانے کے لیے جائیں تو اگر آپ پہلے بیٹی کے لیے لائیں تو آپ کے لیے سواب زیادہ ہے لانا تو دونوں بچوں کے لیے ہے اگر پہلے بیٹی کے لیے لائیں اس کے بعد بیٹے کے لیے اس میں آپ کے لیے سواب زیادہ ہے جی بلکہ تو چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایک عورت کے اس پہلو کی بیٹی کے جو اس کا ایک پہلو ہوتا ہے جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو آپ کی زندگی کی شروعات بھی یقیناً بچپن سے پھر اس پڑاؤ پہ آئی تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو رائٹنگ کی طرف آپ کا رجحان ہوا آپ نے لکھنا شروع کیا آپ نے بتایا کہ دسویں جماعت میں جا کے آپ نے ایک افثانہ لکھا تو آپ کا انٹریسٹ کہاں پہ جا کے ڈیولوپ ہوا بس کے لیے جب کالیج میں اردو کی طرف میرا زیادہ رجحان تھا اردو میں جب افثانی پڑھتے ہیں شائری پڑھتے ہیں تو اردو کا سٹوڈنٹ جو ہوتا ہے اس کو خود رجحان ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف اور مجھے آہستہ آہستہ میں جب کالیج جاتی تھی میں کالیج سے جا کر گھر میں ایک خط لکھتی تھی اپنی ایک ٹیچر کے نام وہ ٹیچر مجھ بہت پیاری لگتی تھی بہت پیاری لگتی تھی ان کا نام تھا آمنہ حفیظ تو میں گھر جا کر ان کے نام ایک خط لکھتی تھی مجھے لکھنا تو آتا نہیں تھا خط لکھنا تو بالکل نہیں آتا تھا مگر وہ خطوت اگر آپ سنیں گے تو ابھی بھی میرے پاس ہے میں ان کو لکھتی تھی کہ وہ مجھے کیسے ملی کیا کیا ایسے ایسے بکواس لکھتی تھی مگر عادت مجھے لکھنے کی محصے ہو گئی میں جا کر کچھ تھوڑا تھوڑا لکھتی تھی پھر جب میں نے ایک افسانہ لکھا سنگ دل خدا سنگ دل خدا میں نے لکھا میں ایم اے کی فرس سیمسٹر میں تھی میں نے سنگ دل خدا لکھا اور آفتاب اخبار کو دیا تو وہ چھپا وہ سب سے پہلا میرا افسانہ ہے جو چھپ کر آ گیا ہے یہ 1984 کی بات ہے تو اس کے بعد جب وہ چھپا اس کے بعد تو میں کانسٹر تھی کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ تو وہ لکھتی ہی رہتی پھر میں نے ایم اے کر رہی تھی تو میں نے ایک نظم لکھی جی اس نظم کا نام ہے بغاوت 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 جی اصل میں یہ بھی لڑکیوں چونکہ لڑکیاں زیادہ سوچنے سمجھنے والی ہوتی ہیں جی ہر چیز کی بارے میں سوچتی ہے جی تو اگر آپ سننا چاہیں تو میں ضرور ضرور ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ اگر آپ میں آپ کو یہی کہنے والی تھی یہ بغاوت جی میں ایک بیچاری چڑیاں ہوں جی وہ چنچن دانہ لائی تھی جی ایک اپنا گھر تو بنا ڈالوں ایک اپنی دنیا بسا ڈالوں سیاد نے بھی رحمی سے مجھے اس قید میں ڈالا ہے کہ مجھے جزا تمنا اڑنے کی لے ڈوبی اس گم خانے میں جی گھٹ گھٹ کے نہیں جی سکتی میں میں بول پڑوں تو کون سنی مدد سے اسی درسی سہمی کچھ بول پڑوں ظالم سیاد تو میری خال ادھیڑے گا میں چھپ تھی چھپ تھی ساکت تھی اور اب سیاد نے میرے پر کاٹے پنجرے کا دریچہ کھول دیا میں تڑپی ترسی بیچاری میں تڑپی ترسی بیچاری تجھ کو بھی چین نہ دے دوں گی اڑنے کی تمنا خاک ہوئی تم کو بھی نجینے دے دوں گی جی تیجی مجھ کو مار دیا تو بچ کے کہاں جی پائے گا میں نن سے ایک جان سے ہی میں تیری آنکھیں پھوڑوں گی ایک تم جیسا مر جائے گا مجھے سے کہیں بچائیں گے بہت خوبصورت اس کی گہرائی اور آپ کا تخیل مطلوب میں بیان نہیں کر سکتی میں خوش شائری اتنا نہیں جانتی لیکن ہاں مجھے تھوڑا بہت محسوس ہو جاتا ہے کہ شائری میں کون سے رکن ہونے چھئے اور یہ سب رکن اس نظم میں جو ہے موجود ہیں اور سب سے جو ایک خوبصورت بات ہوتی ہے نا ایک شائر کی وہ یہ کہ سننے والا خود اس کے ساتھ ریلیٹ کر پائے اور ابھی میں بھرپور اس نظم کے ساتھ ریلیٹ کر پا رہی تھی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ اصل میں انامتی نظم ہے جی تو مطلب تو آپ سمجھے گئی بلکل 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 کس لوگ لکھی گئی ہے اور کیا اس کا مقصد تھا بلکل بلکل آج کل ہمارا معاشرہ مجھے لگتا ہے ان ساری جتنی بھی پریشانیاں یہ جتنے بھی مشکلات ہیں جو آپ نے اپنی نظم میں پیش کی اس کا مطلب شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا کچھ کلام ہمارے معاشرے میں لانا اور پھر ایسا کچھ لکھ کر ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے شاید ہم مجبوری کے قارن جو ہیں یہ نظر انداز کر رہے ہیں لیکن ہمیں کمزور نہ سمجھنا بہت بڑا پیغام آپ نے اس نظم میں کیا ہم لڑکیاں جو ہیں میں تب لڑکی تھی میں تب ایمی کر رہی تھی میرا مقصد یہی تھا کہ ہم لڑکیاں جو ہیں کسی بھی طریقے سے کمزور نہیں ہیں اگر چھوٹی چڑیا کی مانند ہے تو اگر ہم میں بھی کچھ طاقت ہے کچھ گر بزرنے تو میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ جب آپ کی زندگی کا یہ پہلو چل رہا تھا آپ بیٹی تھی تو یقیناً سی بات ہے کہ ماں باپ کے علاوہ آپ کی زندگی میں آپ کے کچھ دوست ہوتے آپ کی کچھ سہیلیاں ہوتی تو ان کے ساتھ میں تو جو آپ کے عزیز تھے ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کس طریقے کے تھے تھوڑے سٹرکٹ تھے یا پھر آپ ہستی کھیلتی تھی ان کے ساتھ بہت اس طریقے سے رہتی تھی نہیں میں بہت ہستی کھیلتی لڑکی تھی اور جیسا شاید آپ کو بھی پتا ہے میں بات بات میں جوک بناتی ہوں بات بات میں ہاں میرا وہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ بوگز نہیں رکھتی میں کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتی اگر کوئی مسئلہ بھی ہے تو میں ان کو جواب نہیں دیتی ہوں جو میرے ساتھ لڑتا ہے جو مجھے جو مسئلہ بھی جاتا ہے تو میں دو ایک دن میں ان کے ساتھ پھر یہاں سے ہی جا کر کے ان کے ساتھ صلاح کر لیتی ہوں آپ کی یہ بات سن کر مجھے ایک اور بات یاد آئی مجھے یاد ہے کہ ایک بار ایک بک لانچ تھا میں وہاں پہ گئی تھی آپ بھی وہاں پہ موجود تھی تو میں تھوڑا پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا وہاں پہل بات میں مجھے آپ پہ نظر پڑی اور میں نے کہا میں بات میں میم کے پاس جاؤں گی اور یہاں مطلب سلام دعا ہوگی لیکن وہ ختم ہونے کے مطلب تھوڑے ہی ٹائم کے بعد آپ خود میرے پاس آ گئی اور مجھے گلے لگا کے بولا کہ آپ کیسی ہیں تو وہ چیز میرے دماغ میں ابھی تک جو ہے نا گھر کر گئی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اتنی ندامت میں ہیں اتنے گراؤنڈڈ ہیں اتنا نام ہونے کے بعد اتنا شہرت ہونے کے بعد مطلب اتنا گراؤنڈڈ رہنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے اور پرسنلی میں بہت زیادہ انسپائر ہوتی ہوں آپ کو جب میں دیکھتی ہوں بہت شکریہ اتنا تو میں بوئی ہوں کوئی نام والی کوئی والی نہیں ہوں جتنا تو مجھے بولتی تھو کہ میرا بہت کوئی شہرت نہیں کوئی نام نہیں بس میں ایک معمولی سی عام سی عورت ہوں آپ تو عورت ہوں تب نٹ کی تھی اب ایک عام سی عورت ہوں میں نے اپنی زندگی پہلے سکول میں پڑھایا کالیج میں پڑھایا اپنے بچوں سے بہت محبت کی اپنے شاگردوں سے طالب علموں سے پہلے میں سکول میں پڑھاتی تھی تو سکول میں جو پریشانیاں ہوتی تھی ان کو میں لکھتی تھی ان کو میں اخبار میں چھاپتی تھی جی بلکل کیونکہ کیونکہ وہاں بھی سرکاری سکول میں ایک سو ایک پریشانیاں ہوتی ہے ان کو بیٹھنی کے لیے گھزیانی ہوتی ہے میزنی ہوتی ہیں ان کو ٹاٹوں پر بیٹھنا پڑتا اور یہ چیز مجھ بہت کھڑتا تھا وہ دل میں دھرت ہوتا تھا تو میں اس بارے میں لکھتی تھی اور اخبار میں ان کو چھاپتی تھی کشمیر ازما میں میرا ایک کالم نکلتا تھا تک دو سال تک میرا کالم نکلا میری دنیا میرے لوگ کے نام سے جی بلکہ تو اس کے بعد میرا کالیج میں نائنٹین نائنٹین نائن میں میرا ایس پروفیسر ہو گئی میں جی تو وہاں میں نے دیکھا کہ کالیج کی سٹوڈنٹس کی ساتھ کیا پرابلم ہے جی تو ان کے لیے میں نے پھر کتابیں لکھنا شروع کیا تب تک میری ایک دو کتابیں آ چکی تھی جی پھر میں نے کالیج کی سٹوڈنٹس کے لیے لکھا میں پرشن کی پروفیسر ہو گئی جی جی تو میں نے پہلی کتاب لکھی فارسی والوں کے لیے فارسی کی طرف پہلا قدم جی ان کو سکھانے کے لیے اور اس کتاب کو اتنا سراہا گیا میری سٹوڈنٹس نے میری کلیگز نے انیورسٹی کی کلیگز نے انیورسٹی کی سٹوڈنٹس نے کہ یہ کتاب جو ہے چار بار چھپ کر آ گئی ہے ماشاءاللہ جی تو اس کے بعد میں نے اس کا دوسرا قدم چھاپا فارسی کی طرف دوسرا قدم جی تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت سراہا گیا اس کو بھی جی اور یہ کتاب ہندوستان میں کئی جگہوں پہ کہیں کہیں انہوں نے نساب میں بھی لگائی تھی جہاں فارسی پڑھاتے ہیں جی تو جو ہمارے ایران کلچر ہاؤس ہے جی تو انہوں نے بھی یہ کتاب کوئی سے خریدی جی انہوں نے میں نے ان کو پوچھا آپ کو کیا ضرورت ہے اس چیز کی بولا نہیں اس سے ہمارے بچے جو ہیں وہ اردو سی ہیں کیونکہ میں نے اس میں اردو اور فارسی دونوں مانو ترجمہ کی حساب سیگھنا جی ماشاءاللہ تو انہوں نے بولا کی اس سے ہمارے فارسی کی بچے ان کو فارسی آتی ہیں وہ اردو سیختے ہیں جی اور ہماری جو اپنے بچے ہیں وہ اردو جانتے ہیں اور اس سے فارسی سیختے ہیں جی تو ان کے لیے میں نے پھر وہ فارسی کی طرف دوسرا قدم بھی لکھا جی تاکہ ان کو کچھ فائدہ حاصل ہو جی تو جیسا کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں آپ سے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ سے بات کریں اور تعلیم نسوہ پر غور نہ کریں تو شاید ایک بہت بڑی نائنصافی ہوگی کیونکہ آپ جیسے لوگ اگر معاشرے میں موجود ہیں تو ہمیں اس کا استفادہ اٹھانا چاہیے اور ابھی میں بات کرنا چاہوں گی تعلیم نسوہ کی نسبت سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ تعلیم نسوہ جو اس وقت ہے اسی حساب سے اس کو ہونا چاہیے یا اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے کس طریقے کا ایک جو ہے ایڈوکیشن سیٹ اپ ہونا چاہیے خاص کر خواتین کے لیے تعلیم نسوہ کا مسئلہ تو تب تھا جب نسوہ کو پڑھایا نہیں جاتا تھا جی مگر اب تو ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے گاؤں گاؤں گلیوں گلیوں میں بھی لڑکیوں کو پڑھایا جاتا ہے بلکل اب تو مینجر سے پہلی بولا کوئی فرق نہیں ہے لڑکی اور لڑکوں میں تو جتنی ضرورت لڑکوں کو تعلیم کی ہے اس سے پہ زیادہ لڑکیوں کو ہے لڑکیاں پھر اپنا گھر بناتی ہے اپنے بچوں کو پالتی ہے اپنے بچوں کو تعلیم دیتی ہے بچوں کا پہلا سکول تو ماں باپ ہوتے ہیں خاص کر ماں ہوتی ہے جب ماں پڑھی لکھی ہوگی تب ہی تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے گی اگر وہ انپڑ گوار ہوگی جس کو کچھ نہ علی بی کا پتہ ہوگا اور نہ کسی چیز کی کوئی فہم ہوگی تو کیسے اپنے بچوں کو کوئی چیز سکھا سکتی ہے جب ہی جب ہی وہ تعلیم سے ہراستہ ہوگی تب ہی اس کا نور دوسروں تک بھی پہنچائے گی بلکل جب خود ہی نور ہی نہیں ہوگا جب خود اجالہ ہی نہیں ہوگا جب دوسروں تو کیا پہنچائے گا اندھیرہ کیا دوسری تک روشنی پہنچائے گا بلکل بلکل بہت خوبصورت بات تب ہی نور پھیل جائے گا نور دیکھ ہی نور پھیلتا ہے جی بلکل بہت خوبصورت بات اور چونکہ آپ نے بات کی کہ ایک ماں کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے جو ہے اس کے بچے بھی اپنا مستقبل صدھار سکتے ہیں تو چونکہ آپ نے بہت کچھ اپنی زندگی میں کیا اور پھر ہم بڑھتے ہیں آپ کی زندگی کے دوسرے پہلو کی اور جب آپ ایک زوجہ تھی اور ایک ماں تھی تو آپ نے کیسے بیلنس رکھا آپ نے کریئر کو لے کر بھی چلی اور ساتھ ساتھ میں اپنی گھرگرستی کو بھی سنبھالا تو کوئی رکاوٹ کوئی ارچن آئی ہوگی پھر اس سب کے ساتھ ڈیل کرنا اور آگے بڑھنا تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائے جی میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ میں میری شخصیت جو ہے جی وہ ہر ایک کے ساتھ جیسے میری فادر اللہ جی ان کے ساتھ میری الگ سے بنتی تھی میری مادر اللہ ان کے ساتھ بھی بنتی تھی میری سسٹر اللہ ان کے ساتھ بھی بنتی ہر ایک یا میری برادر اللہ تھے جی ان کے ساتھ بھی مانو دوستی کا دوستی کا تعلق تھا جی بھائیوں کا تعلق تھا جی بچوں جیسے تعلق تھا میری جو برادر اللہ تھے اللہ انہیں مغفرت کرے وہ مجھے ہمیشہ بولتے تھے تو میری بیٹی ہے تو میری بیٹی ہی ترہ ہے وہ مجھے لاکر کے اپنی پاس بٹھاتے تھی نازو آجاؤ ادھر بیٹھو میرے پاس ملکہ ان کی شفقت ان کا پیار الگ طریقے سے تھا جی جی میں نے اس گھر میں دیا انہوں نے بھی مجھے ویسے دیا جی انہوں نے مجھے دیا ویسے میں نے بھی انہیں دیا میں نے کبھی انہیں ایسا نہیں کیا کہ میں ہو ہوں اس گھر کی تو میں بڑی زی وہ ہوں یہ ہوں میں بڑی گھر کی ہوں یا میں بڑی تعلیم یافتہ ہوں بڑی کچھ نہیں میں نے میں نے ان کے ساتھ بلکل ویسا سلوک کیا جیسے بیٹیاں اپنے گھر میں کرتی جی ماشاء اللہ جب بیٹیاں اپنے میکے میں کرتی ہے اچھا سلوک اپنے ماں باپ بھی اگر ڈاٹتے ہیں تو ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ہمیں چاہیئے کہ ہم اپنے سسرال میں بھی وہی سلوک کریں جی وہاں بھی بہن بائی ہی تو ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ ویسا سلوک کریں گے ہم جی ہم جی سلوک کرتے ہیں ویسا ہی سلوک ہم اپنی شوہر کے ماں باپ کے ساتھ کریں اور پھر میں نے سب چیزوں کا جب دیان رکھا تو قدرتی بات ہے شوہر کا بھی دیان رکھا اور اپنی جو پڑائی کھائی تھی وہ میں ساتھ ساتھ چلتی رہی اس میں کوئی مجھے ارجن نہیں آئی کوئی فرق نہیں پڑا اور میرے ہزبن میرے شوہر وہ بہت بہت پوزیٹیو قسم کے آدمی ہیں اور بہت کیا کہتے ہیں اس کو میرے ہر چیز پر پہلوم لیتے جو کافی کوپریٹیو بہت کوپریٹیو بہت کوپریٹیو میں جو کہتے ہوں کہ ایسا کریں ایسا ہونا چاہیے یا میں یہ پڑوں گی میں نے پیش ڈی شادی کے بات کیا ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے میں نے ایمفل کیا تو اس کے بعد میری شادی ہو گئی تو شادی کے بعد پڑائی لکھائی کے ساتھ اتنا ٹائم گزار دی ہو کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتی ہو کرو پیش ڈی اور پیش ڈی شادی کے بات کی ہے یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے اگر بات کی جائے جب ایک شوہر ہے یا پھر کیونکہ ایک عورت جو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں مرد سے وابستہ ہوتی ہے جاہے بات کی جائے جب ایک باپ کی بات کی جائے بھائی کی شوہر کی تو ایک عورت ہمیشہ ایک مرد سے ایسا چاہتی ہے کہ مرد جو ہے وہ ایک تو اس پہ وشواس رکھے ایک مخلص مرد ہو ایک باشور مرد ہو اور مجھے لگتا باپ یہ ہے کہ وہ مخلص ہو آپ کے ساتھ بلکل میں اس پر بھی ایک نظم لکھی ہے تیری کے حیات بلکل 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 میں نے شریک حیات لکھی ہے شادی کے بعد تیری ہوں میں شریک تیری حیات کی شریک واہ تیری ہوں میں شریک تیری حیات کی شریک ہر نفس جو چلے تیری میں اس کی ہوں شریک ماشاء اللہ غم کی نہیں شریک کیا خوشیوں کی ہوں شریک یعنی کیا صرف غم کی شریک جی 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 سمجھ غم کی نہیں شریک کیا خوشیوں کی ہوں شریک باتوں کے بننے اور بگڑنے کی ہوں شریک یعنی دونوں چیزوں کی شریک کھاؤگے تم پلاو یا کھاؤگے حلا حل کھاؤگے تم پلاو یا کھاؤگے حلا حل جو نفس جہنم کو دو میں اس کی ہوں شریک بہت امدہ بہت شکریہ ہوں زندگی میں جتنے بھی نشیب اور فراز زندگی میں جتنے بھی نشیب اور فراز زندگی کی کوئی راہ میں اس کی ہوں شریک کیسے کنارہ پاؤگے میرے نصیب سے میں بد نصیب ہوں تیرے نصیب کی شریک بہت امدہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ اس لئے ہی مگل ہم کو مانا ہے کہ ہم دوسرے ایک دوسرے کے شریک جب اللہ نہ کری رہو پریشانی ہو مسئیبت ہو سی چیزوں کے شریک تو ہم شریک حیات کے لگ بلکل بلکل کیونکہ یہ جو لفظ ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہی میں بلکل مطلب ان کا چھپا ہوا ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں شریک حیات کی تو حیات کے شریک ہوتے ہیں جب تک زندگی ہے جیسے ہم بات کریں ہم سفر اور جب بات سفر کی آتی ہے تو سفر میں غم بھی آتے ہیں خوشیاں بھی آتی ہیں ہر اتار جڑھاؤ سب کچھ آتا ہے اس میں جو ہمارا ہم سفر ہوتا ہے وہ اس میں شریک ہونا ہے اس کا لازمی ہوتا ہے ہم بھی چاہیے کہ ہم جتنے بھی رشتے ہیں ان کے ساتھ اسی طریقے سے چلیں مہم ہم آپ سے اور بہت ساری باتیں کریں انشاءاللہ لیکن اب ہمارے لسنرز کے لئے پلے کرنے جا رہے ہیں خوبصورت سا گیت آپ سب سنتے رہے کشمیر آلائن ریڈیو کشمیر کا نمبر آلائن ریڈیو سٹیشن موسیقی